دوستو ڈین بلزیرین کہہ رہے کو تو ایک سوشل میڈیا سٹار ہے جسے دنیا کنگ آف انسٹاگرام یعنی کہ انسٹاگرام کا بادشاہ کہتی ہے مگر حقیقت میں یہ ایک پرسرار کریکٹر ہے جس نے اپنا سارا پیسہ ملشیات فروشی اور اسلے کی سمگلنگ سے کمائیا ہے آپ شاید اسے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی وجہ سے جانتے ہوگے جہاں یہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور فٹ لڑکیوں کے ساتھ الٹی سی دی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کا باپ پول بلزیرین امریکی تاریخ کا ایک مشہور فراڈیا تھا جس نے امریکہ کی ہر بڑی کمپنی کو چونہ لگانے کی کوشش کی ڈین کی تصویریں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ایاش اور آسان زندگی کسی کی نہ ہوگی مگر اس گلیمرس اور چمچماتے لائف سٹائل کے پیچھے کچھ بیانک حقائق بھی چھپے ہوئے ہیں جو ہم آپ کو ٹاک شوک چینل کی آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اس کے ساتھ موجود گھینٹی کے بٹن کو کلک کر کے ہماری حوصلہ اوزائی ضرور کریں فیکٹ نمبر 1 ڈین بلزیرین سات دسمبر 1980 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک شہر ٹیمپا میں پیتا ہوا اس کا باپ پول بلزیرین کہنے کو تو وال سٹریٹ کا ایک انویسٹر اور بزنس مین تھا مگر امریکہ کی کچھ بڑی کمپنیز کے ساتھ فراڈ کے نتیجے میں اسے تیرہ ماہ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی اس آدمی کا فان یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالی معاملات میں لوپ ہول نکالتا ہے اور پھر ان کمپنیز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈین نے سکول ختم کرنے کے بعد یونیورسٹی آف لوریڈا میں ایڈمیشن تو لیا مگر یہ آج تک پتا نہیں لگ سکا کس نے یونیورسٹی ختم کر کے ڈگری لی تھی یا نہیں ڈین کے باپ نے جیل جانے سے پہلے ہی ڈین اور اس کے بھائی ایڈم بیلزیرین کے نام پر ٹرسٹ بنا کر دونوں کے لیے کافی پیسہ الگ الگ چھوڑ دیا تھا ایک محتاط اندازے کے مطابق ڈین کو اپنے باپ سے ساٹھ ملین ڈالرز ملے تھے جو کہ پاکستانی کرنسی میں نو سو ساٹھ کروڑ پر بن جاتے ہیں دین دنیا کی نظروں میں پہلی بار 2013 میں آیا جب اس نے یہ اعلان کیا کہ اس نے ایک ہی رات میں جوا کھیلتے ہوئے 10.8 ملین ڈالرز جیتے ہیں اس سے اگلے ہی سال اس نے ایک بار پھر سے چند چڑھا دیا یہ بتا کر کہ سال 2014 میں اس نے ٹوٹل 50 ملین ڈالرز یعنی کہ 800 کروڑ پہ جوئے میں جیتے ہیں یہ دراصل اپنے باپ کا دیا ہوا بلیک پیسہ وائٹ کر رہا تھا دو سال میں ٹوٹل 60 ملین ڈالرز جوئے میں جیتے ہوئے دکھا کر اس نے اپنے باپ کا دیا ہوا 60 ملین ڈالر کامیابی سے وائٹ کر لیا فیکٹ نمبر 3 ڈین ہے تو ایک خطرناک آدمی لیکن بہت ذہین ہے اسے پتا تھا کہ اب اس 60 ملین ڈالر کا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے اسی رات اس نے پارٹی کی اور اپنے ایک دوست کو لڑکیاں لانے کو کہا اس نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ جہاں بھی اپنے ساتھ دس بارہ حزینائیں لے کر جاتا ہے دنیا اسے کوئی سیلیبرٹی سمجھتی ہے اس کے شیطانی دماغ نے کام کیا اور اس نے روز کی بنیاد پر نئی نئی لڑکیاں بلانی شروع کر دی یہ انہیں اچھا پیسہ پی کرتا تھا اور ان سے اوٹ پٹانک حرکتیں کرواتا تھا یہ سب ڈین نے اپنے روز مرہ کا لائف سٹائل بنا لیا اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کرنے لگا ایسا سے کمتری کے مارے ہوئے آج کل کے نوجوان اسے دھڑا دھڑ انسٹاگرام پر فالو کرنے لگے اور یہ اس طرح کینگ آف انسٹاگرام یعنی کہ انسٹاگرام کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا دوسرے ڈین کے مطابق اس کے ساتھ روز رات کو دس سے بارہ نئی لڑکیاں ہوتی ہیں روز میرا زیادہ تو ایکشپیرینس نہیں مگر روز دس بارہ لڑکیوں کے ساتھ رات گزارنا یہ کام تو صرف سپرمین ہی کر سکتا ہے عام بندے کے بس کی بات نہیں اس لئے طاقت کی غلط غلط دواؤں کے بیجا استعمال کی وجہ سے پچیس سال کی عمر تک دین کو دو بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا اس کا تیسرا ہارٹ اٹیک تیس سال کی عمر میں ہوا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس نے امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکٹر کارنرڈ مرے کو چوبیس گھنٹے کے لیے کونٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کہ مائیکل جیکسن کا بھی علاج کر رہا تھا پیسہ دوستو آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو صحت نہ ہو تو آپ اس پیسے کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے اور یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو کومنٹ میں اپنے والدین کی لمبی عمر کے لیے آمین ضرور لکھیں فیکٹ نمبر 5 ڈین نے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد امریکی آرمی میں ٹیسٹ بھی دیا تھا اور یہ امریکی نیوی سیلز میں سلیکٹ بھی ہو گیا تھا نہیں یہ اپنے ملک کی خاطر لڑنے مڑنے کے لیے آرمی میں نہیں گیا تھا بلکہ صرف اس لیے گیا تھا تاکہ ترہ ترہ کا خطرناک اسلہ چلا سکے جو کہ ایک عام شہری کو گھر پر رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس نے سب سے زیادہ پیسہ اسلیک کی سمگلنگ سے ہی کمائیا ہے دسمبر 2014 میں اسے بم بنانے کی کوشش کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اس بار بھی اسے اس کے دگڑے بینک اکاؤنٹ نے بچا لیا کیونکہ اس نے امریکہ کے دو سب سے وڑے وکیل ڈیویڈ شیسنوف اور ریچرڈ تھیسنفیڈ کو اپنا وکیل بنا لیا اور ان وکیلوں نے عدالت کو یقین دلا دیا کہ ڈین نے بم نہیں بلکہ پٹاخے بنانے کی کوشش کی تھی غلطی سے بم بن گیا مطلب کہ وکیل کسی بھی ملک میں ہو وہ وکیل ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر سکس 2018 میں ایک بار پھر ڈین بلزیرین غبروں کی زینت بنا جب اس نے امریکہ میں اس وقت کا فورس سیل سب سے مہنگا گھر خریدا امریکہ کے سب سے مہنگے اقلاقے ہالی وڈ ہیلز میں موجود یہ جدید محل ڈین نے 250 ملین ڈالرز یعنی کے 4000 کروڑ پے کا خریدا اس گھر کو اس نے اگنایٹ ہاؤس کا نام دیا ہے اگنایٹ ڈین کا اپنا برینڈ ہے اور اس کی اپنی کمپنی ہے اس گھر میں دنیا کی وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو شاید عرب شہزادے بھی کرنے کا صرف خواہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگنایٹ برینڈ کے ذریعے ڈین نے خود امریکہ میں ویڈ بیچنا شروع کیا ہے جو کہ اب امریکہ میں لیگل ہو چکا ہے اس کے لیوے یہ ایک جسم فروشی کا بھی اڈا ہے اور ڈین کی انکم کا ایک بڑا حصہ دنیا کا سب سے بڑا اور شہانہ کوٹھا چلا کر آتا ہے فیکٹ نمبر سیمن دو ہزار پندرہ میں ڈین کو ایک بار پھٹ سے کوٹ کا چکر لگانا پڑا ہوا کچھ ایسے کہ ایک رات پارٹی کے دوران نشے میں دوت ڈین نے ایک لڑکی کو اٹھا کر گھر کی دوسری منزل سے سویمنگ پول میں پھیک دیا اب اس نے یہ حرکت کی تو مزاک میں تھی مگر اس لڑکی کا پیر پانی پر نہیں بلکہ فرش پر لگا اور فریکچر ہو لیا اس لڑکی نے بھی موقع اچھا جانا اور کوٹ میں جا کر کیس ٹھوک دیا آنکرکار ڈین کو ڈائی لاگ ڈالر دے کر اس حسینہ سے جان چھڑانی پڑی فیکٹ نمبر ایٹ دوستو اب تک آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ ڈین شہرت کا کافی بھوکا ہے اتنا بھوکا ہے اس نے سال دوزار چودہ میں آنے والی ڈینزل روشنٹن کی ایک ایک ایکشن فلم دی ایکولائزر میں بیس سیکنڈ کے رول کے لیے پروڈیسر کو آٹھ لاگ ڈالر رشوت دی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس سین میں اس نے کتے کی موت مارے جانا تھا فیکٹ نمبر نائن دوستو آپ کو یہ جان کر بھی شاید ایک جھٹکہ لگے کہ ڈین بلجیرین دل کا بہت اچھا ہے اور اس نے بہت دفعہ اپنے دوستوں کے لیے اور کچھ مصیبت میں بھسے ہوئے لوگوں کے لیے دل کھول کر پیسہ بھی دیا سننے میں یہی آیا کہ جو لوگ طبیعت کے جواریے ہوں وہ دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ڈین نے The Robin Hood Project کے نام سے ایک آرگنائزیشن شروع کی ہے اور یہ دوسرے پروفریشنل جواریوں کو اس بات پر مناتا ہے کہ وہ اپنے جوے میں جیتے ہوئے پیسوں میں سے ایک فکس اماؤنٹ غریب بچوں کی مدد کے لیے چیریٹی میں ضرور دیں گے اس کام کا آگرہ سب سے پہلے اس نے خود ہی کیا اور خود سے ایک لاکھ ڈالر یعنی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے چندے میٹ دے ڈالے اس کے لیے اس نے بہت سے بچپن کے دوست جنہیں اس نے مصیبت میں پایا ان پر بھی کھلا پیسہ خرچ کیا اور انہیں بزنسز بھی کروا کر دیئے ہیں دوستو ایک طرف تو ڈین کا کرپٹ لائف سٹائل ہے تو دوسری طرف اس کا بڑا دل کیا آپ ڈین بلزیرین کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں کومنٹ میں یس یا نو لکھ کر اپنی رائے کائزار ضرور کریں فیکٹ نمبر ٹین دوستو اب تک آپ شاید ڈین کے لائف سٹائل کی وجہ سے اسے دل کا بہت سخت انسان سمجھ رہے ہوں مگر حقیقت میں یہ ایسا نہیں ہے اس کی پالتو بلی اور اس کی پالتو بکری دنیا بھر میں اس کے ساتھ جاتی ہیں ڈین کی سب سے لادلی بلی سمش بول ہے جس کا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بلی انسٹاگرام کی ریس میں آپ سب کو ہرا سکتی ہے سمش بول کی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پانچ لائک 12000 فالورز بھی ہیں فیکٹ نمبر 11 دوستو ہم لڑکوں کے پاس زندگی میں جب بھی پیسہ آتا ہے ہم ایک کی ضرور خریدتے ہیں اور وہ ہے گاڑیاں ڈین کے پاس بھی کچھ دنیا کی سب سے مہنگی اور زبردست گاڑیاں موجود ہیں اس کے پاس روز مرہ استعمال کے لیے یہ روز رائز گھوست موجود ہے جو کہ 6.6 لیٹر V12 انجن کے ساتھ 600 ہارس پاور پروڈیوز کرتی ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ ہے 240 کلومیٹر فی گھنٹا اس کے علاوہ ڈین یہ خوبصورت اور یونیک شیل بھی کوبرا کا بھی مالک ہے یہ کار ہے تو 1965 کا ایک موڈل مگر اس وقت بھی یہ شوروم کنڈیشن میں ہے اس کی قیمت ہے 1.8 ملین ڈالرز یعنی 29 کروڑ اگر تیز کاروں کی بات کی جائے تو ڈین کے پاس ایک لاکھ ڈالر کی فروخت کر دی اس کے علاوہ اس کی سب سے ڈالڈلی کار ہے یہ مرشیڈیز بینت G63 AMG 6x6 یہ انتہائی پاورفل کار ہے جو کہ ڈین نے 1 ملین ڈالرز یعنی 16 کروڑ ڈپے کی خرید دی اور آج تک نہیں بیچی دوسرہ ڈین جیسا بندہ ہوای سفر ایک آم ائرلائن میں نہیں کر سکتا ورنہ اس کو اپنے ساتھ آنے والی بی روز گار حسین آؤں کے لیے بھی فرسٹ کلاس کے ٹکٹ خرید اس لئے ڈین بھائی نے اپنا ذاتی جہاز ہی خرید رکھا ہے گلف سٹریم کا یہ جی فور پریویٹ جیٹ 60 ملین ڈالر یعنی کہ 960 کروڑ پر مالیت کا ہے اور اس میں اتنی جگہ ضرور ہے کہ ڈین اور اس کی بے روز کی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے فیس بوک اور ووٹ سیپ پر اپنے دوست ایب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنے ارکت کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ